ملیئے پاکستان کی پہلی خاتون پروپٹی ڈیلر اور ٹھیکے دار اتیا لیاقت سے جو اسلام آباد میں کامیاب کاروبار چلا رہی ہیں صرف چار برس میں کروڑوں کی ڈیلز مردوں سے بھی بہتر کرنے لگیں میری جو ڈیلنگ تھی وہ چھوٹی تھی ہی نہیں آج تک بھی میں نے پانچ مرلا پلوٹ میرے سے سیل ہی نہیں ہوتا چار سالوں میں کروڑوں بنائی یار وہ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام دانی شسین آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں پاکستان کی پہلی پروپٹی ڈیلر اتیا علیاقت صاحبہ سے بلکہ یہ تو اپنے آپ کو اٹھے کے دارنے بھی کہتی ہیں کیونکہ اب یہ کانٹریکٹ بھی لے رہی ہیں اپنی کمپنی بھی چلا رہی ہیں اور مہانہ یا سالانہ کہلیں تو کروڑوں اور بلکہ عربوں کے قریب بھی پہنچ چکی ہیں اور صرف چار سال کے عرصے میں انہوں نے یہ منزلیں تہہ کی ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے یہ تمام کام کرنا اور ایک ایسی فیلڈ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا سخ جان کام ہے بہن سے مرد بھی یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لئے آپ کو فیزیکلی منٹلی بڑا مضبوط بھی رہنا پڑتا ہے اور ویل پاور کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ٹرسٹ ڈیولپ کرنا یہ بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے اس کے باوجود اتیا جو ہے ایک کامیاب بزنس مومن ہے بلکہ کامیاب پروفیٹ ڈیلر اور یہ سارے جو معاملات ہیں اس کو بڑے احسن طریقے سے چلا رہے ہیں تو ان کی کہانی سنتے ہیں انہی ہی زبانی میرا خیال ہے کہ سنف نازوک آج سے کچھ بیس تیس سال پہلے تک جو ہے وہ رہ گیا ابھی جو ہے وہ چینج ہو چکے ٹرنڈ اب تو آپ نے دیکھا کہ خواتین پائلٹ بھی بن چکی ہیں جو آج سے پچاس سال پہلے کوئی امیاجن بھی نہیں لیکن خاتون جو ہے وہ جہاز اڑائے گی اور لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی دنیا کی ایسی فیلڈ رہ گی ہے آپ کے سائنٹسٹ لے لیں آپ اپنے اس میں لے لیں بائیولیجی کی کوئی بھی ایسی فیلڈ لے لیں آپ ایون کہ میں نے کہہ دیا کہ پائلٹ بھی خواتین بن چکی ہیں آرمی میں خواتین آ چکی ہیں تو اب سنف نازوک سے سنف آہن جو ہے وہ یہ کہلیں کہ چھپا ہوا تو کہیں ہے اس کے اندر اور وہ کوشش کرنا چاہے تو وہ کسی بھی ٹائن اپنے سنف آہن کو باہر نکال سکتی ہے تو بس میرے اندر بھی یہ تھا کہ شاید اس طرح سے کبھی بھی بہت کوئی میں فیمل جو خاص ٹپیکل خواتین کے گوشے پر نازوکی ہو نہیں تھی کبھی بھی نہیں تھی بچپن میں بھی لڑکوں میں والے شوق بھی تھے اور بڑے ہونے تک بھی کافی بھو رے اس لئے شاید میں نے اس کو پریفر کیا دوسرا یہ کہ ابھی جب میں نے اس کو شروع کیا تھا تو میں نے اس کو ایزا کیریئر ہی شروع کیا تھا اس وقت میرے ذہن میں بھی نہیں تھا یہ میں نے سوال ہی نہیں کیا تھا کہ اس میں میں کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گی تو بس یہ تک کہ ایک فیلڈ ہے پراپر خان صاحب کی وجہ سے ایک فیلڈ بن چکی تھی تو بس میں نے اس کو ایزا فیلڈ جوائن کیا تو ایک ایسی فیلڈ میں آپ نے آنے کا سوچا جو مختص ہی مردوں کے لئے کی گئی ہے تو لوگوں نے کہا نہیں پراپرٹی ڈیلر یہ تو مردوں کا کام ہے بلکل آپ سے ہی کہیں کہ تین سال سے میں ابھی تک بھی یہ چیز فیس کر رہی ہوں اچھا اگر اگر فون پر بھی بات کرتی ہوں تو ایک تو کچھ میرا آپ کہلیں کہ تو وائس بھی شاید ایسا ہے کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ جی جب میں کال کر رہی ہوں اچھا سر آپ کا نام تو میں کہتی ہوں تی علاق کر تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو فیمیل کا نام ہے تو میں کہتے ہیں جی میں فیمیل ہی ہوں تو میں ایک خاتون ہوں تو وہ کہتے ہیں اچھا اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی آفیس میں بہت ٹائم ایسا ہوا کچھ لوگ آئے تو انہوں نے کہا میرے سٹاف نے یا جب میرے سامنے ان کی اپیرنس ہوئی تو میں نے کہا جی آپ تو خاتون ہیں تو میں نے کہا جی میں خاتون ہوں تو ہم نے فرس ٹائم دیکھا کہ کوئی خاتون اس فیلڈ کو ایسا بزنس رن کر رہی ہے کیسا لگتا ہے پاکستان کی پہلی پراپٹی ڈیلر جو خاتون ہے مجھے تو اب فیل کروایا جا رہا ہے جب میں نے مطلب اب فیل ہوتا ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ خاتون ہیں اور یہاں ایسے کام کر رہی ہیں مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت میں نے ایسا کریئر جوائن کیا تھا تو اس وقت میرا نہیں تھا کہ میں خاتون ہوں اور میں اس کو کر سکتی ہوں نہیں کر سکتی تو اب مجھے وہ فیل کروایا جاتا ہے کہ نہیں یار آپ بڑی کوئی وہ ہیں تھوڑا سا آپ نے کیا کہا کہ بولڈ سٹپ بھی لے لیا اور منز ڈومیناٹک سوسائٹی ہے یہ ساری یہاں پہ زیادہ مارک ہیں اور آپ کو کیسا تو الحمدللہ ویسے میں کافی کمفرڈیبل بھی ہوں اور شاید وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اس فیلڈ میں رسپیکٹ بھی زیادہ ملی ویلیو بھی زیادہ ملی اور ٹرسٹ بھی زیادہ ملی ٹرسٹ لوگ کیسے کرتے ہیں کیونکہ ایک بڑی مچور فیلڈ ہے لوگ اعتبار کر لیتے ہیں کہ مچورٹی ہوگی آپ کی ڈیل میں آپ کی باتوں میں آپ کی کمیٹمنٹ میں میرا جو اس فیلڈ کو جوائن کرنے میں جو سب سے بڑا خدشہ تھا نا آپ یہ کہہ لیں وہ صرف ایک تھا کہ میں نے چیزیں بہت جلدی سیکھ لیا بہت جلدی سیکھ لیا صرف ایک تھا کہ خاتون اور یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں بہت سارے پیسوں کی انوارلمنٹ ہوتی ہے لیکن ہمارے جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا گل باغ میں فارم ہاؤسز جو ہیں وہ پانچ شے کروڑ پہ اس وقت وہ تھے تو کوئی کیسے ٹرسٹ کرے گا فیمیلز پہ کیسے ٹرسٹ کرے گا اپنے آپ سے میں ہر روز وہ کرتی تھی کہ شاید یہ ایک ایسا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ جا کے شاید میں وہاں تک نہیں پہنچ سکوں گی جہاں باقی مرد حضرات ہیں لیکن شاید میں اس جگہ پہ غلط دی فیمیل ہونے کی وجہ سے شاید میں نے زیادہ ٹرسٹ کیا گیا لوگوں نے مجھ پہ زیادہ ٹرسٹ کیا جو میرا اپنا ایک وہ تھا کہ شاید اس جگہ پہ آکے میں تھوڑا سا پیچھے رہ جاؤں گی لیکن لوگوں نے بہت زیادہ ٹرسٹ کیا لوگوں نے اپنی انویسمنٹ آپ کے ہاتھ میں تھی بلکل تھی اور کیونکہ میں کامی فارم ہاؤس کا کر رہی تھی میرے اوپر وہ ٹیگ بھی لگیا ہے فارم ہاؤس پیشلسٹ کا تو میری جو ڈیلنگ کی وہ چھوٹی تھی وہ فارم ہاؤس والی تھی جس کا میرا پیسے مجھے کیوں کون دے گا چھوٹے موڑے پلوٹ پہ تو آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے بڑا ہاتھ مارنا ہے میرا پرابلم ہی ہے کہ مجھے گل باغ نے تین سال ہوگے اور تین سال میں آج تک بھی میں نے پانچ مارلا پلوٹ میرے سے سیل ہی نہیں ہوتا مجلب میں نے نہیں سیل کیا یہ چار سالوں میں پھر کیا لگتا ہے آپ کو کتنا سفر تہہ کر لیا ظاہر ہے ایک بڑا اچھا بیسنس اپران کر رہی ہیں اپنے ایسیڈ بڑا اچھیے بنا لی ہوں گے چار سال میں سفر تو جو سفر میں نے پہلے دن سٹارٹ کیا وہاں تک پہنچنے 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 میرا تھا کہ ایک آفیس میں میں نے سیلس آفیس سوسائٹی کا جوائن کیا تو دے فرس سے اپنے مینجر کو یہ ہی کہا کہ جی آئی اس لی ہوں کہ میں اس سے لرن کر سکوں ٹھیکے لیکن ایٹ دی اینڈ میں نے اپنا آفیس رن کرنا ہے شروع تیلے دن سے اور اللہ کی وہ ایسی ہوئی کہ بعض دفعہ کہتے ہیں ہمیشہ بہت سارے بڑے بھی کہتے ہیں جو آپ گمان کرتے ہیں اللہ وہی کرتے ہیں جب میں نے کہا جی ایک سال کے بعد میں اپنا سٹٹپ بناوں گی تو ایک سال کے بعد میں نے وہاں سے وہ کیا اور اپنے آفیس کی میں نے پلاننگ کر دی ایک انٹرپنے اور آپ اپنی اس فیلڈ میں آپ ظاہرے ہو گئے کیونکہ آپ نے پورٹلز بھی بنائی ہیں لیکن یہ انسپریشنز کہیں سے تھی یا یہ خود سے سوچتی تھی کہ نہیں میری منظیر واہ اور میں نے وہاں جانے انسپریشن تو وہ ہر انسان کی لائف میں ہوتی ہیں ایسا ہی ہے کہ آپ صرف جو کچھ ہیں آپ اندر ہی اندر ہیں اور اپنے آپ سے ہی سیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ سے متاثر ہو رہے ہیں باقی اوبرال کے لحاظ سے کہہ لیں یا کام کرنے کے لحاظ سے کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ جی میں نے وہ سنف نازک اور سنف آہن کا وہ کیا تو سنف آہن میں بھی بہت ساری ایسی خواتین جن سے میں انسپریشنز آپ کی چلتی رہتی ہیں جب ڈیل ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی اس دوران آپ کا اٹیچیوڈ لیول کیا ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو ایک مرد کے سامنے مرد بن کے ہی اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں یا پھر جس طرح سے آپ نیچرل ہیں دیکھیں یہ میں اپنی سٹاف کو بھی ایک بات کہتی ہوں کہ پیسوں کی ریسپونسبلیٹی بہت بڑی اور اگر آپ کا کلائنٹ ہے کوئی بھی ہے اگر وہ اپنے پانچ کروڑوں پر دس کروڑوں پر آپ کے پاس لے تو اس کو یہ سٹیسفیکشن لیول دینا پڑتا ہے آپ کو کہ آپ جس کے پاس پیسے لے ہیں اور آپ کے پیسے بلکل سیف ہوں گے اور وہ تب تک آپ اس کو امپریشن نہیں دے سکتے جب تک آپ اس کے ساتھ کونفیڈنٹ نہیں ہیں آپ اس کے ہر قویسن کا آنسر نہیں کریں جہاں پہ آپ نے اپنے کلائنٹ کے سامنے تھوڑا سا بھی وہ کہہ دے کہ نہیں ہے کہ میں خاتون ہوں اور میں اس طرح سے بات نہیں کر سکتی میں یہ نہیں بولوں گی آپ اس کو آنسر نہیں کریں گے اس کے پاس تو بیسک انفرمیشن نہیں ہے یہ تو شاید مجھے ڈیل نہیں کر پا رہی تو میرے تو پیسے شاید کچھ گڑڑ ہو جائیں گے تو وہ فیلنگ میں لے کے نہیں آ سکتی اگر وہ مرد ہے تو مجھے اسی طرح ان کو ڈیل بھی کرنا پڑتا ہے اور اگر ان کی یہ ریکوارمنٹ ہے کہ ہمیں سائٹ اور پھر بیسک اپنے اس کے اوپر نولیج اور پھر ان کو سائٹ پہ بھی لے کے جانا وزٹ بھی کروانا تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے بڑی بڑی ڈیلز کیے اب تک ماشاءاللہ آپ نے فارم آسز بیچے اتنے زیادہ چار سالوں میں کروڑوں بنائی اربوں اربوں شرموں تو ابھی نہیں بنائے کریب پہنچکے ہیں کہہ سکتے ہیں یعنی کہ یہ کروڑوں سے اوپر کی ہے یہ تو آپ دیکھیں کہ ایف بی آر لوگوں کو میرے پیچھے ڈالیں گے نہیں نہیں دیکھیں آپ کا ظاہر ہے ساری چیزیں تو آپ کی ڈیکلیرڈ ہی ہوں گی نا ایک موٹیویشن کے لیے ظاہر ہے بتاؤ کہ اگر اس کام میں آپ آتے ہیں تو سکائز دلدیں میں بالکل لیکن آپ کی پھر وہی بات ہے کہ آپ کی ٹارگٹس کیا ہیں میرا ٹارگٹ جو ہے وہ شاید پیسے سے بہت کم کیا رہا کہ مجھے ایک اپنا میری ایک پرسنل فیلنگ یہ ہے کہ آپ کی پہچاند کیا ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو بنا کے بھیجا آپ اس کو چھوڑ کے جاؤ تو اگر اللہ نے مجھے اکتیا لیاقت بنا کے بھیجا تو وہ میرا نام کچھ رہنا چاہیے وہ پوزیٹیوٹی سے رہے گا وہ شاید پیسے سے نہیں رہے گا پیسہ تو بہت ساری دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس تو میں ابھی بھی آپ کہلیں جب آپ نے شروع کیا تھا ایک بڑی کمپلیکس سے فیلڈ ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں ساوہ جاتے کام آدمی کو ایک مرد کی بات کریں کہ اب گھر بنوان ہے تو جو اشیر لانے کے مطرادیف ہو جاتا ہے کہ بڑا مشکل کام ہے کہاں سے میٹریل کھاں سے کیا اور ساری چیزیں لے کر چلنے ہیں یہ سیکھنے کا مرحالہ ہے یہ کتنا وقت لگا آپ کو کہ آپ نے اس میں کمانڈ بنے اب آپ گھر بھی بنا رہے ہیں جیسے آپ نے کہا ایدارنگ بھی بن گئی ہیں پروپرٹی ڈیلر بھی ہیں تو ٹائم کتنا لگا لائدنگ پروسس میں پروسس میں ٹائم تو دیکھیں میں نے بتایا کہ ابھی تک بھی میں سیکھ رہی اور میں کہوں کہ میں سیکھ چکی ہوں تو ڈے بائی ڈے ہر چیز میں ورزن آتے ہیں ہماری اس میں کنسکشن میں بھی ورزن آرہ ہیں پروپرٹی میں بھی آرہ ہیں ہمارے تو ریٹس بھی ہر روز چینج ہوتے ہیں ہم تو ہر روز سیکھ رہوز اب مجھے یہ لگتا ہے میری اپنی یہ فیلنگ ہے پرسنل کہ گھر بنانے کے اس میں ہاں اس میں میں نہیں کہہ سکتی ہائی رائزی یا کمارشل پروڈٹس میں لیکن گھر بنانے میں ایتی پرشنٹ عورتوں کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے اور وہ زیادہ مردوں سے اچھا کام بھی کر سکتے ہیں بکوز بیسکس جو ہیں گھر کے وہ عورت سے ریلیٹ کرتے ہیں عورت کو زیادہ پتے کہ میرا کچن کیسا ہو اور میں اکیادہ کمپورٹیبل ہوں گی میرے کورٹس کیسے ہونے چاہیے میرے بیڈروم کا سائز کیا ہونے چاہیے میرے وینڈوز کہاں پہ ہونے چاہیے کٹن کہاں پہ اچھا لگے گا میں رگ کہاں پہ رکھوں گی تو وہ اس کے ایک امیجنیشن میں اس کے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جیسے گر آپ دیکھیں تو میں نے کوئی انٹیور کا کوست نہیں کیا ہوا نہ میں نے کہیں سے سیکھا اور سب نے بہت اپریشیٹ کیا میں نے یہ اپنا آفیس بھی خود دیزائن کیا ایک ایک چیز میں نے خود پرچیز کیا تو یہ میرا خیال ہے کہ اوڑک کے اندر وہ جو سن فنازک والا ہے تو ایک اس کے اندر سنس ہوتی ہے انٹیور ڈیزائنگ کی انٹیور ڈیزائنگ کی کہ یہ کرٹن اور یہ میچنگ وہ مر سے زیادہ بہتر کر سکتا تو کبھی ایسا ہوا کہ مایوس ہوگی اس فیلڈ سے بہت نیدنی آرہی چھوڑ دینا چاہیے یا لٹ ڈاؤن کچھ ایسا ہوا کبھی چھوڑ دینا کا تو میرے لئے بھی ایک ایسا ہے کہ جب آپ ایک کریئر لیتے ہیں تو اس میں پھر آپ اگر سیریس ہیں تو آپ کا ڈے بائی ڈے یہ کہ اس میں ڈیزائیں چھوڑنے کا تو نہیں ہاں بالکل ایسا ہے کہ آپ کبھی کبھی تنگ پڑ جاتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی ہے میری فرائیڈ کی میری فیملی کمیٹمنٹس بہت ہیں بچے ہیں ان کو ٹائم دینا ہے اور پھر کیا ہوگا اگر کوئی کلائنٹ آگے تو یا رب کیا اب ہمارا یہ جو فیلڈ ہے میں اکثر مردوں کو بھی پتہ ہے لیکن خواتین سے بھی میری ڈسکشن جب ہوتی ہے یہ ٹوٹی ٹوٹی ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں رات کو بھی کیونکہ ہمارے نمبر ہمارے سوشل چل رہے ہیں اور ہمارے بروشیرز بھی جا رہے ہیں جب ایک abdہ باندھ سے باندھ کر سکتے تو یہ نہیں سوچے کہ اس کے پاس وقت وہ ٹھوٹی ٹائم ہے تو آپ کو 11 بجے کیا بارہ بجے اس کو انٹرین کرنا ہے تو پھر آپ کبھی کبھی کہتے ہو کہی من کدھر ہوں یا آپ کا فون بولتا ہے کبھی کبھی کہ میری فیلڈ سے بالتحالی میری محلی طرح یا میری کلائنٹ کو جو سب سے بڑا اشنو ہے یہ کہ آپ بارہ بلتا ہے کہ آپ فیلڈ میں ہو تو مہینے دو مہینے کے بعد آپ کہیں گے یہ میں کیا کر رہا ہوں بہت زیادہ فون ہمارا بولتا ہے پیشنس کے اگر آپ بات کرے ہیں تو بازدفہ کلائنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے اتنے قویسٹن کرتے ہیں ابھیسلی وہ ان کا رائٹ ہے رائٹ ہے لیکن آپ ایک دفعہ اگر ان کو ایک سئی سوال جاتی ہے جواب دے بھی رہے لیکن پھر اس کے بعد سوال سوال تو آپ کو پیشن رتنا پڑتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس کریں بھی آپ کو جواب تو مل گیا